وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا دورہ افغانستان عبوری وزیر اعظم اللہ حسن اخمد سے ملاقات ملاقات میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی و اقتصادی شعبجات میں تعاون بڑھانے اور افغان عوام کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے مختلف پہلوں اور قرتبات دے خیال شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں دیر باہ امن اور استحقام کا خواہہ ہے پاکستان انسانی بنیادوں پر افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پرعظم ہے اپوزیشن اتحادی جماعت پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف کل نماز جمعہ کے بعد ملک گیر احتجاج کا اعلان کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج اور ریلیاں نکالی جائیں گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ امران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو گوتل میں بند کر لیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امران خان کی مسائل پر پوری نظر ہے قانون کے دائرے میں احتجاج کریں تو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ایکشن میں آئے گا وزارت داخلہ نے لاہور کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ بند کرنے کی ہدایت کر دی وزارت داخلہ کے پاکستان ڈیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کو لکھے گئے خط کی نقل ناؤ نیوز نے حاصل کر لی وزارت داخلہ نے لاہور کے علاقے سمن آباد شیرہ کورٹ اور نوہ کورٹ میں انٹرنیٹ سرویز بند کرنے کی ہدایت کی وزارت داخلہ کی جانب سے انٹرنیٹ کی بندش کی ہدایت لاہور میں ایک کلدم جماعت کے احتجاج کے باعث کی گئی سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے راہنما خرشید شاہ کی زمانت منظور کر لی سندھ ہائی کورٹ نے پیپی راہنما خرشید شاہ کی زمانت مسترد کی تھی جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر کی ایک کروڑ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی پیپی راہنما خرشید شاہ کو آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں 18 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا پنجاب حکومت کا بلدیاتی نمائندوں کو قانون کے تحت سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نمائندوں سے رابطہ کیا جائے گا وزیرعالہ عثمان گزدار کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں وزیرعالہ نے رابطوں کے لیے صوبائی وزیر میاں محمود رشید کو ٹاسک سوند دیا پاکستان میں کورونا کا کیلیفورنیا ویریڈ بھی آ گیا ملک میں کورونا سے متاثرہ کئی مریضوں میں کیلیفورنیا کا ویریڈ بھی پایا گیا کوویٹ ٹاسک فورس کی رکن ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام ویکسین اس نئے ویریڈ کے خلاف موثر ہے پاکستان میں کورونا سے مزید سولہ افراد جان کی بازی ہار گئے اور چھے سو بائیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے سرکاری پورٹر کے مطابق ملک میں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزوط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چالیس فیصد رہی بھارتی فضائیہ کا لڑا کا تیارہ مدیہ پردیش میں گر کر تباہ ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ مدیہ پردیش کی زرہ بھنڈ میں پیش آیا جہاں بھارتی فضائیہ کا میراج ٹو تھاؤزر لڑا کا تیارہ جو میرات کے روز گر کر تباہ ہوا حادثے کے نتیجی میں پائلٹ نے پیرشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی اور وہ محفوظ رہا ترکی نے اسرائیلی خفی ایجنسی موساد کے پندرہ مشتوبہ جاسوس گرفتار کر لیے ترک اخبار کے مطابق ان مشتوبہ جاسوسوں کو ایک ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر الزام ہے کہ دونوں موساد کو ترک شہریوں اور ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر بلکی طلبہ کے بارے میں معلومات فراہم کی موسیقی